جائے بھلو دیوازی دیوی خدر آٹھ سری بھگوان مہا بیرش شوامی کی جائے 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 اہنسہ پرمو دھرمے کی جائے 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 پوج آچھار گروہ سری بیدیا ساگہ جی مہراجی جائے 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 پوج منیورسی پرمان ساگہ جی مہراجی کی سنسار میں انیک طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور سب کی الگ الگ پرکار کی برتیاں ہوتی ہیں کچھ لوگ جیسے دیکھتے ہیں ویسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھتے کچھ اور ہے اور ہوتے کچھ اور اگر کوئی وقتی برا ہے اور وہ ہمیں برا دکھ رہا ہے تو اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے لیکن وقتی اندر برا ہو اور باہر اچھا دیکھے تو ایسے لوگ اوروں کے لئے تو خطرناک ہوتے ہی ہیں خود کے لئے بھی بہت بھیانک ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو یہاں دھورت وقتی کے نام سے سمبودھا گیا ہے آج میں اس کی ہی چرچہ کر رہا ہوں چار باتیں آج کے سندر میں کروں گا پھر آج کی باتیں ہر کوئی اچھا دکھنا چاہتا ہے چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں آپ کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ میں اچھا دکھوں ماراج جی اچھا دکھنے کے لئے تو روز ہم درپن کے سامنے جاتے ہیں اپنا لک دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اچھی بات اچھا دکھوں اچھا کہلاؤں اچھا کروں اور اچھا بنوں چار باتیں ہیں اچھا دکھوں یہ سب کوشش کرتے ہیں اور دنیا میں بہت سارے لوگ اچھا دکھتے ہیں پر یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو اچھا دکھ رہا ہے وہ اچھا ہو بھی سند کہتے ہیں تم اچھا دکھو تمہیں بہت اچھی بات ہے اچھا کہلاؤ یہ بھی اچھی بات ہے اچھا کرو اور اچھی بات ہے اچھا بھلو سب سے اچھی بات ہے تمہارا لکش کیا ہے اچھا بننے کا اچھا کرنے کا اچھا کہلانے کا یا اچھا دکھنے کا کیا ہے اچھا بننے کا پر پریاس کیا ہے اچھا بننے کا لکش ہے بہت اچھی بات ہے پر پریاس کیا ہے کوششیں کیا ہے کرتے کیا ہو اچھا دکھو اس کے لئے چوبش گھنٹے چوکننے رہتے ہیں پر اچھا کروں اور اچھا بنوں اس کے لئے تمہارے پریتن کیا ہے لوگ مجھے اچھا دیکھیں لوگ مجھے اچھا کہیں اس کے لئے تم رات دن پریشان ہو پر تمہارے حردہ میں یہ بھاونا کب اُبھرتی ہے کہ میں اچھا کروں تمہارے حردہ میں یہ بھاو کا پرکٹ ہوتا ہے کہ میں اچھا بنوں اچھا کروں اور اچھا بننے کا بھاو جب تک تمہارے حردہ میں پرکٹ نہیں ہوگا تب تک تمہارا نربہ و سارتک نہیں ہوگا آج ان لوگوں کے سمبودھن کے لئے بہت سارے شتر واقعے ہیں جو دکھتے کچھ ہے اور ہوتے کچھ ہے بہت اچھا واقع ہے سویم اس کے ہی شریر کے پنچتت من ہی من اس پر ہستے ہیں جبکہ وہ پاکھنڈی کے پاکھنڈ اور چالوازی کو دیکھتے ہیں کیا بات کہی سویم اس کے ہی شریر کے پنچتت من ہی من اس پر ہستے ہیں جبکہ وہ پاکھنڈی کے پاکھنڈ اور چالوازی کو دیکھتے ہیں بھیتر پاکھنڈ بھڑا ہے بھیتر کٹلتا ہے بھیتر چالباجی ہے اور باہر تم نے اچھا سوانگ رچ رکھا ہے تو یہ ایک بہت بڑی آتما ونچنا ہے لوگ ایسا دوسروں کو بھرمیت کرنے کے لیے کرتے ہیں پر سچے عرثوں میں ایسے لوگ اپنے آپ کو ہی ٹھکتے ہیں دوسرا واقع وہاں پربھاو سالی مخمدرہ کس کام کی جبکی انتہ کرن میں برائی بھری ہے اور حردہ اس بات کو جانتا ہے وہاں پربھاو سالی مخمدرہ کس کام کی جبکی انتہ کرن میں برائی بھری ہے اور حردہ اس بات کو جانتا ہے میرے بھیتر کتنی اچھائی ہے اس کو میں ہو سکتا نہ بھی جان پاؤں جاننے میں کچھ کمی رہ جائے پر میرے اندر کتنی برائی بھری ہے اس کا تو ہر وقتی کو پتا ہوتا ہے تو اندر تو پورا کورا کرکڑ بھرا ہے گندگی بھری ہے اور باہر سے تم up to date بنے ہو سپید پوس بنے ہو یہ کس کام کا تم کس کو تھک رہے خود کو ڈھیک تھک رہے ہو دھان رکھنا دھرم کے چھیتر میں ہمارا سچا پدارپن تب ہوتا ہے جب ہمارے انتسکرن کی شدھی ہوتی ہے چت کی نرملتا اور پویتتا سے ہی دھرم کی شروعات ہوتی ہے سنت کہتے ہیں من کی ملنتا دھرم کی تیجسفتہ کو نشٹ کر ڈالتی ہے اس لئے تم دھرم دھرن کرنا چاہتے ہو تو کیور اوپر سے دھرن مت کرو اندر سے دھرن کرنے کی کوشش کرو میں آپ سے کہتا ہوں اپنے آپ کو کیا مانتے ہو دھرمی کی پاپی بولو کیا مانتے ہو تھوڑا جور سے بولو دھرمی مانتے ہو کی پاپی پاپی آدھے لوگ بول رہے ہیں دھرمی آدھے بول رہے ہیں پاپی پہلے بولو پاپی والے پہلے بولنا دھرمی والے بات میں بولنا تب میں بات میں بات کروں بولو کیا مانتے ہو اپنے آپ کو پاپی ٹھیک ہے اور آپ لوگ کیا مانتے ہو دھرمی چلو جو پاپی اپنے آپ کو مانتے ہیں اگر تمہیں پاپی کہوں تو برا تو نہیں لگے گا بہت دیکھو ابھی بات کہہ رہا ہوں پاپی ہوں پر دھرمی کہلانا چاہتا ہوں اور تم دھرمی کہتے ہو اپنے آپ کو پاپی بنے وہ تمہارے اندر پاپ ہے کی نہیں یہ بولو کہہ رہے ہو ہم دھرمی مانتے اپنے آپ کو مانو پر دیکھو تمہارے ہردہ میں دھرم ہے یا پاپ بولو جوہر سے بولو اب بولو جب بھیتر پاپ بھرا ہے اور اپنے آپ کو دھرمی مانو گے تو کیا کام کا اور تمہارے اندر اپنے آپ کو پاپی سمجھ رہے ہو پھر بھی تم دھرمی کہلاؤ تو کیا آرت تو کیا کرو اپنے آپ کو دھرمی سمجھتے ہو تو پاپ کرنا بند کرو اور اپنے آپ کو پاپی مانتے ہو تو دھرم کرنا شروع کر دو جیون تر جائے گا اگر پاپی ہو تو دھرم کرنا سنو کرو اور دھرمی ہے تو پاپ کرنا بند کرو جیون کے ادھار کا محرکتہ کیول یہی ہے اپنے بھیتر برائی بھری ہو تو اس کی صفائی کرنا ہے دوسروں کی برائی بد دیکھنا اپنے بھیتر کیا کچھرا بھرائی سے دیکھنے کی کوشش کرنا ڈیر لگا ہے جب تم اس کی صفائی کرنے میں سفل ہوگے تب اپنے جیون میں کچھ اچھا گھٹت کر پاؤگے انیتہ سب یوں ہی ویارتھ بینست ہو جائے گا تو وہاں پربھاؤ سالی مدرہ کس کام کی جبکہ انتہ کرن میں برائی بھری ہے اور حدہ اس بات کو جانتا ہے بہت ساری لوگ ہیں جو سماج میں بہت اچھے مانے جاتے ہیں پر اندر گندگی ہوتی ایک اسطحان پر میں تھا پروچن کیا پروچن کے دتکال بعد ایک سجن میرے پیچھے پیچھے آگے فوٹ فوٹ کے رونے لگے سماج کے لبذہ پرتشتی دویکتی سبھا کا سنچالن بھی وحی کرتے تھے آئے اور فوٹ فوٹ کے رونے لگے بولے مہراج آج میرا حدہ کچھوٹ رہا ہے آپ نے مجھے ہرا دیا جھگزور دیا میں نے پوچھا اتنے بھاوک کیوں ہو گیا ایک پروچن دویکتی اتنا بھاوک دیکھ کر کے مجھے تھوڑا آشتر بھی ہو بولے کیا ہوا بولے مہراج گھوڑ آتمک بلانی سے بھر کر آیا ہوں اندر سے حدہ مجھے کچھوٹ رہا ہے کیا ہو گیا بولے مہراج جی کیا بتاؤں آپ نے میری آنکھیں کھول دی ابھی تک آپ لوگ مجھے جیسے دیکھتے تھے میں ویسا نہیں ہوں آج مجھے میری اصلیت کا آبھاس ہو گیا مہراج اگر میری اصلیت آپ جان لوگے تو باجو میں بٹھانا بھی پسند نہیں کرو گیا ہو کیا گیا تم اتنے ببل کیوں بولے مہراج جی کیا بتاؤں میرا ایک روپ آپ لوگ دیکھتے ہیں پر آج مجھے آپ نے میرے بہتر کا روپ دکھا دیا میں نے ہائی سوسائیٹی کے نام پر ہر وہ کام کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے ہائی سوسائیٹی کے نام پر میں نے ہر وہ کام کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے مراج میں نے جتنا گندہ کام کیا اس سے بھی جیدہ گندہ مجھے وہ دکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ لوگوں کے بیچ ایک اچھے دھرماتمہ کے روپ میں پرستود کیا آپ لوگ مجھے اتنا مان دیتے عادر دیتے آپ کا اشنے واصل گردیو کا بھی واصل مجھے ملتا ہے پر آج مجھے لگ رہا ہے کہ واقعے میں میں نے ایسا کر کے خود کو ٹھگا ہے کسی اور کو نہیں ٹھگا مراج براہدے اندر سے بہت اتھل پھتھل سے بھرا ہے آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھا تو سوچا کہ آج میں ابھی گیلا ہے اسے چاہے جیسا آکار دیا جا سکتا ہے میں نے اسے سمبودہ اور کہا صبح کا بھولا سام کو گھر لوٹائے تو بھولا نہیں کہلاتا جو ہو گیا اسے بھول جاؤ آگے کا راستہ پکڑو اور آج سے اپنی ساری برائیوں کا تیاک کر دو وہ وقتی تو پوری طرح سے اندر سے ادھلی تھا ہی اس نے ساری برائیوں کا تیاک کر دیا پرائشت لیا جیون بدلہ سدھر گیا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے تمہارے بھی تربی کوئی ایسا وقتی بیٹھا ہو باہر تو تم بہت چمک دمک کے ساتھ جی رہے ہو پوجا کر رہے ہو پاٹ کر رہے ہو سوادھائے کر رہے ہو سستن کر رہے ہو دان کر رہے ہو تپ آرادھن کر رہے ہو اور بھیتر بکار بھرا ہے بھیتر برائیاں بھری ہے بھیتر گندگی بھری ہے تو یہ سب تمہارے جیون کو کلنگ کت کرنے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اچھا دکھو اچھا کہلاؤ کوئی بری بات نہیں پر بھیتر سے بھی اچھا بنو بھیتر اچھا ہی بھرنی چاہیے اگر بھیتر یہ برائی اور گندگی ہوگی تو جیون کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکوگے تٹولنا ہے میں جیسا دکھ رہا ہوں ویسا ہوں کی نہیں میں روز سوچتا ہوں کہ میں منی ہوں لوگ مجھے منی مانتے ہیں لوگ میری پوجا کرتے ہیں پر جو میری پوجا کرتے ہیں بہو مان دیتے ہیں ویسا میں ہوں کی نہیں ہوں جب بھی آپ لوگ روز پوجا کرتے ہو تو میرے من میں خیال آتا ہے جو بول یہ بول رہے ہیں وہ مجھ میں گھٹ رہے کی نہیں جو بیکتی اپنے انتسچے اتنا کے پرتی شدک رہتا ہے اس کے جیون میں ہی پویتتہ پرکٹ ہوتی ہے اور جس کے ہردے میں پویتتہ ہوتی ہے وہ ہی اپنے جیون کا کلیان کر سکتا ہے سچے عرثوں میں سچے عرثوں میں وہ ہی دھرماتما کہلانے کا ادھیکاری ہے اگلا وقت وہاں کاپورس جو تیجسوی آکرتی بنائے رکھتا ہے وہاں کاپورس جو تیجسوی آکرتی بنائے رکھتا ہے اس گدھے کے سمان ہے جو سنگ کی کھال پہنے ہوئے گھاس چرتا ہے وہاں کاپورش جو تیجسوی آکرتی بنائے رکھتا ہے اس گدھے کے سمان ہے جو سنگ کی کھال پہنے ہوئے گھاس چرتا ہے پہنا ہوا ہے سنگ کی کھال اور چر رہا ہے گھاس پول تو کھل نہیں ہے اوپر سے تم کتنا بھی لبادہ ہو اور لو بھیتر کی واسطہ وکتہ آگے پیچھے پرکٹ ہوئے ملا نہیں رہے گی کہیں نہ کہیں تو پرکٹ ہوئی جاتا ہے نا کتنا کرو ایک پتا کے چار بیٹے تھے چاروں دیکھنے میں بڑے سندھا تھے پر چاروں توتلے تھے اب سادی کی بات آئی اب سادی کے لئے لڑکی والے دیکھنے آئے تو ان کو بول دیا گیا کہ بیٹا دیکھ کچھ بولے تو بولنا ہمارا مونہ کچھ بولنا نہیں بولنا نہیں اب ٹھیک لڑکی والے آئے لڑکوں کو دیکھیں ان کا آکرسط روپ سب کو پربھاویت کر گیا اور بس کچھ پوستاج کرنے لگے یہ بولے نہیں ایک بولتا تو دوسرا بولتا تو اب تجھ پوچھ 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 پہدا بولا دوسرا بولا تو تک چوتھا بولتا ہم تو ٹپ پائٹ آپ ہیں ہم تو ٹپا ہی ٹاپ تو کہیں نہ کہیں سے پرکٹ ہو کے رہے گا اور ٹپا ہی ٹاپ ہو جائے گا اس لیے سوائے مت بھرو اپنے جیون کو پویتر کرو جس سے آپ کو آگے بڑھا سکو ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے تو آخر کوئی بھلے سیر کی خال پہن لے اور گھانس چلے گا تو پتہ لگ جائے گا یہ گدھا ہے اور بہت سے سیر کی خال پہنے گدھوں کو میں دیکھتا ہوں ان کی بدھی پر ترس آتا ہے آخر اس کی جروت کیا ہے سنت کہتے دوسروں کو لوبھانے کے لئے کبھی اپنا کوئی پریاش مت کرو اپنے جیون کو اندر سے چمک کانے کی کوشش کرو اپنے آپ لوگ آکرسط ہوں گے کسی کو آکرسط کرنے کا جو پریت نہ ہوتا ہے وہ الب کالک پربھاؤ چھوڑتا ہے پر جو اپنے بیکتت کو آکرسط بنا لیتے ہیں ان کا درگ کالک پربھاؤ ہوتا ہے بیکتت کو آکرسط کرو آکرسط بناو آکرسط کرنے کی کوشش میں مت اُلجھو اپنی چیتنا کو چمت مت کر سکتے ہو جیون کو دھن بنا سکتے ہو نحال بنا سکتے ہو وہ دیکھنے کی کوشش ہونی چاہیے اگلا واقع ہے اُس آدمی کو دیکھو جو دھرماتما کے بیش میں چھپا رہتا ہے اور دوسکرم کرتا ہے اُس آدمی کو دیکھو جو جھاڑیوں کے بیش میں چھپا رہتا ہے اور چلیوں کو پکڑتا ہے اپنا جیون بہیلیوں جیسا مت بننے تو دھرمیوں تو بیتر سے دھرم ہی کر بنو مہت سارے لوگ جو دھرماتما ہونے کا ڈھونگ تو کرتے ہیں لیکن اندر دھرب نہیں ہوتا اندر دھرب نہیں ہوتا میرے سمپرک میں ایک وقتی نے اپنی بیٹی کا بیوہ کیا جس گھر میں بیوہ کیا دو مہنے ہوئے ایک دن میرے پاس آ کر کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا مہراج بہت بڑی گلتی ہو گئی ساتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی کیا ہو گیا مہراج جی اس کا جہاں بیوہ کیا وہ گھر بلکل اچھا نہیں ہے وہ جہن کلانے لائک نہیں ہیں کیا معاملہ ہوگا مہراج جی ان کے گھر میں انڈا بھی بنتا ہے اور شراب تو باپ بیٹا ساتھ بیٹھ کر روز پیتے ہیں ہم نے کہا بھئیہ یہ سب تم نے کیا دیکھ کر کیا وہ بیکتی خود برتی دھرماتما اس کی بیٹی سنسکاریو اب سنیوگ ایسے گھر میں بیوہ ہو گیا جہاں انڈا بنتا ہے اور باپ بیٹا مل کر سراب پیتے ہیں گھر کی مہلائیں بھی سراب پیتے ہیں ہم نے پوچھا آخر تم نے کیا دیکھ کر کے سمبند کیا بہلا مہراج میں نے دیکھا سادو سنتوں سے جڑے ہوئے ہیں دھرماتما ہے دھارمی کاریوں میں اگرنی بھومکا رکھتے ہیں دان دھرم کرتے ہیں منچوں پر ان کو ہمیشہ ستھان ملتا ہے میں اسے پرباویت ہو کر کے سمبند کر دیا پر باقی بات تو تب پتا چلی جب بیٹی نے گھر میں جا کر ماجرہ دیکھا ایسے بہت سے لوگ ہوں گے بہت بری شتی ہو گئی وہ لڑکی تو اس گھر میں رہنے کوئی راجی نہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی وہ لوگ اپنی چریہ کو سدھارنے کے لئے تیار نہیں تھوڑے دھنیمانی لوگ تھے ان کے اپنے دھنکہ اور اپنے مان کا زیادہ گمان تھا ان نے سدھار نہیں کیا انتتر لڑکی کو اپنے گھر آنا پڑا یہ آج کے سماج کا چطر ہے ایسے لوگ اپنے جیون میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے جیون کا کلیان کرنے کے لئے ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی آؤ سکتا ہے صحیح مارگ کو انگی کار کرنے کی آؤ سکتا ہے اور جب ہم صحیح راستے پر چلے صحیح مارگ کو انگی کار کرے تب اپنے جیون کا ہم کائی قلب کر سکتے ہیں کائی پلٹ کر سکتے ہیں اور جیون کو آگے بڑھانے میں سمت ہو سکتے ہیں تو ایسے بہیلیوں سے بھاگوان بچائے تھلا بچ کر رہنا چاہیے اور بہت اچھی بات کی ہے کہ بان سیدھا ہوتا ہے اور تمبورے میں کچھ تیڑھا پن ہوتا ہے بان سیدھا ہوتا ہے اور تمبورے میں کچھ تیڑھا پن ہوتا ہے اس لئے منوشوں کو آکرتی سے نہیں کین تو ان کے کاموں سے پہچانو منوشوں کو ان کی آکرتی سے نہیں کاموں سے پہچانو سیدھا دیکھیں تو مت مالو کی وہ سیدھا ہی ہے وہ بان سے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں تو ہے کیسا یہ دیکھنے کی کوشش کرو اور جب ہم اسے ٹھیک ریت اسے سمجھنے میں سمرت ہوں گے تب ہی اپنے جیون کا واستوک کلیان کر سکیں گے تو میں نے آپ سے کہا اچھا دکھنا اچھی بات ہے اچھا کہلانا بھی اچھی بات ہے پر بھائیہ کر کیا رہو یہ بھی تو دیکھو اچھا دکھنے والے لوگ بہت ہے اچھا کہلانے والے نام چین لوگ بھی بہت ہے لیکن دونوں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو بھیتر سے برے ہوتے ہیں جو بہت بھائیہ ہوتے ہیں تیسرے میں اچھا کرنے والے لوگ بہت لوگ ہیں درلہ بھائیہ بہت کم لوگ ہیں جو اچھا کرتے ہیں کم لوگ ہیں پر اچھا کرتے ہیں پر وہ اچھا کرنے کا درشتی کون ان کا اچھا ہوئے کوئی ضروری نہیں اچھا کرتے کیوں کر اچھا کر رہے ہیں دھیان رکھنا کوئی ضروری نہیں کہ جو اچھا کرے وہ اچھا ہو بھی بہت سارے لوگ اپنی پہچان بنانے کے لئے اچھا کرتے ہیں دکھاوا کے لئے اچھا کرتے ہیں لوگوں پر اپنا پرباو جمعانے کے لئے اچھا کرتے ہیں پر وہ اچھا کرتے ہیں پر اچھا ہو یہ ضروری نہیں ہے بہت سار سک بات کی دم بھی آدمی دکھاوے کے لئے پویتر بنتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی چھاؤں اندری لالساؤں کو جیت لیا ہے دم بھی آدمی دکھاوے کے لئے پویتر بنتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی چھاؤں اندری لالساؤں کو جیت لیا ہے پرنتو انت میں وہ پسچا تاپ کرے گا اور رو رو کر کہے گا میں نے کیا کیا ہائے میں نے کیا کیا تم کہہ رہے ہو اوپر سے دکھ رہا ہے کہ تم نے اپنی چھاؤں کو جیت لیا تم نے اپنی لالساؤں کو جیت لیا لیکن اندر وکار برائی بھری ہے تم اسے چھپا رہے ہو اپنا رواب بڑھانے کے لیے اپنا پرباہ اوجتانے کے لیے اپنی پرتیشتھاں کو بڑھائے رکھنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو پر یہ تمہارے بھلے کے لیے نہیں ہے کر کیا رہے ہو مہت لوگ اچھا کرتے ہیں ایک سجد نے بتایا ہے ایک بیکتی نے کسی سنت کا چاترمہ شبہ بولی لی کلس رکھا مندر میں سونے کی جھاری دی آپ سوچو سونے کی جھاری سمجھ سکتے کتنے کی ہوگی کلس بھی بہت اور صبح بولا سام کو پیمنٹ چیک کے تھوڑ دے دیا بھجار میں ریپوٹیشن بن گئی یہ آدمی تو اچھی استطیقہ ہے بیاپار کاروبار اچھا ہے اس کی مارے اس پاس لیکویڈ کی کوئی کمی نہیں ہے ترد بولا اور ترد پیسہ دے دیا دے تو دیا اور وہی بیکتی دو ڈھائے مہنے بعد پتا چلا بجار کا بیسو کلو روپیہ لے کے گول ہو گیا بیسو کلو روپیہ لے کے گول ہو گیا کئی ورس ہو گیا آج تک اس آدمی کا پتا نہیں رہش کیا ہے اس آدمی نے دان کرنے کے لئے دان نہیں دیا اس آدمی نے اپنی چھوی چمکانے کے لئے دان کیا تم اچھا کر رہے ہو اچھی بات ہے پر اچھا کرنے کا اودیش کیا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے بھئے آپ سب سے کہتا ہوں جیون میں صدیو اچھا قائر کرنے کے لئے اتصاہیت رہو پر اچھا قائر کرنے کے پریوجن کو ساتھ لے کر کے چلو میرا اچھا کرنے کا اودیش جیون کو اچھا بنانا ہے مجھے اچھا بننا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے تھوڑا جور سے تو بولو اور جور سے کیا کرنا ہے اور اچھا بننے کے لئے کیا کرنا ہے اچھا کرنا ہے اپنے ہردے کے پویتر بنائے رکھنے کا اپکرم کرنا ہے اور سب کے لئے ہر پل اپنے پرتی جاگ رکھ رہنے کی ضرورت ہے جاگ رکھ رہو جاگتے رہو کہیں سے کوئی کور کسر نہ ہو تھوڑیشی ڈھیل تمہارے جیون کو بہت نیچے گرا دے گی اس لئے اپنے آپ کو اندر سے اچھا بنانے کی کوشش کیجئے اگر ہم نے کیول باہر باہر کیا تو جیون ہمارا بکرت ہوگا اور ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں کر پائیں گے اگلا سب دیکھو جو پرس واسطوں میں اپنے من سے تو کسی واسطوں کو نہیں چھوڑتا پرنتو باہر تیاگ کا آڈمبر رستا ہے اور لوگوں کو ٹھکتا ہے اس سے بڑھ کر کٹھوڑ ہدے کوئی نہیں ہے جو پرس واسطوں میں اپنے من سے تو کسی واسطوں کو نہیں چھوڑتا پرنتو باہر تیاگ کا آڈمبر رستا ہے اور لوگوں کو ٹھکتا ہے اس سے بڑھ کر کٹھوڑ ہدے کوئی نہیں مطلب باہر سے دھرم کر رہا ہے اور بھیتر برائی بھری ہے اس سے بڑا پاپی اور کوئی نہیں کر اچھا رہا ہے پر ہے خراب اندر سے برے ہو اور اچھا کروگے تو کوئی لاب نہیں ملنے والا جیون کا بھلا چاہتے ہو جیون کا حد کرنا چاہتے ہو تو بھیتر سے اچھا بننے کی کوشش کرو جب اچھا بنوگے اچھا کرنے کا بھاؤ ہر پل ہوگا اور جب اچھا بنوگے اچھا کروگے تو سب کے لئے اچھا کہلاؤگے سب کے بیچ اچھا کہلاؤگے اپنی اچھی پہچان بناوگے اور تب تم اچھے دکھاؤگے بھی تب تمہارے وقتت میں ایک الگ پیکار کا آکرسن اور چمکت پن ہوگا تو اوپر سے نیچے آنے کی جگہ نیچے سے اوپر جانے کا پریت نہ کرو ارثات اچھا دکھنا اچھا کہلانا اچھا کرنا اور اچھا بننا کو پلڑ دو مجھے اچھا بننا ہے اچھا اپنے آپ کہلاؤں گا اچھا کرنے کی پریڑنا میرے ہردے میں جگہ گی اچھا کروں گا تو اچھا کہلاؤں گا بھی اور جب میں تین طرف سے اچھا ہوں گا تو میرے بیکتت کیا باپ نے آپ چمکے گی اور میں اچھا دکھوں گا وہ ہمارے جیون میں گھٹے جس سے ہم اپنے جیون کو دھن کر سکے بہت اچھا واقع ہے گمچی دیکھنے میں سندر ہوتی ہے پرنتو اس کی دوسری اور کالیمہ ہوتی گمچی سمجھتے ہیں ایک طرف لال ایک طرف کالا گمچی دیکھنے میں سندر ہوتی ہے پرنتو اس کی دوسری اور کالیمہ ہوتی ہے کچھ آدمی بھی اچھی طرح ہوتے ہیں ان کا باہری روپ تو سندر ہوتا ہے کنتو انتہ کرن بلکل کلشت ہوتا ہے ہمیں گمچی نہیں بننا ہمیں سونے جیسا دمکنا ہے جس میں بھیتر بھی چمک اور باہر بھی چمک ویکسٹ کو نکھاریے جو جیون کو اچھا اٹھا سکے اور ہمارے جیون کا پت پرسست کر سکے سمیں پورا ہو گیا ہے اور آج میں اپنی بات کو اسی بات کے ساتھ پور کر رہا ہوں کہ ہمیں اچھا بننا ہے اچھا بننا ہے اچھا بننا ہے یہیں پر بھی رام بولیے پرم پوج آچار گروہ سری بدیا ساگر جی مہراج مہراج